او بھائی ایک منٹ میں کیری مناڈی کو روز کرنے نہیں آیا بلکہ اس چودم پات کی مارنے آیا ہوں جو کہ پیدا ہو کرنی بلکہ بھاگ کر آیا تھا ڈس لائک تو نہیں مارا ایسا کرو ڈس لائک کے بٹن کو چھوڑو لائک کا بٹن دبا دو تاکہ میری بھی تھوڑی بہت طور بن سکے تو میں ہوں سسوکا ستا روستر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری آواز کو مکمل طور پر اگنور مارنا کیونکہ میرے گلے کی مکمل طور پر جی ماری جا چکی ہے بھینڈ چود گرم پانی پی بھی کہ تمہارے لے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ہاں بھئی ہیٹرز تو بلڈیاں ڈالیں گے نا کہ میری آواز کی جی ماری جا چکی ہے تیرے کو ڈکی کی بدواہ لگی ہے بیٹا میں تو ڈھیٹ ہوں میں تو ویڈیو بناوں گا اور میں سب کی لیتا رہوں گا کیونکہ مجھے پروائے اپنی آڈینس کی نا کہ تم جیسے چوتیوں کی جو چوتیاں وہ سمجھ گیا ہوگا تو خیر سب باتیں رکھتے ہیں ایک طرف عید کیسے گزری ہلایا تو نہیں اس عید پر یقیناً ٹٹی بھائی کی تصویر کو پرنٹ کروا کر اپنے باثروم میں لگایا ہو گیا ہے نا گوشت بھی نہیں بجوایا کم از کم بندہ وہی بجوا دیتا ہے لیکن تم لوگ تو دیکھو بھائی کچھ لوگ کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ سستا روستر نے ویڈیو بنانا چھوڑ دیا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ سستا روستر ڈر گیا ہے اور کچھ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ ڈکی نے اس ویڈیو میں مجھے انڈریکٹلی میسیج دیا ہے تو بھائی تیرے کو بھی ریپلائے مل جائے گا بہت جل ڈکی کو موڑ کر مو بیٹے سے نکالوں گا تم لوگوں کو شاید پتا نہ ہو کہ اس men جو یہ اپنے ہاتھ نے پلاسٹک کا ڈلڈو پکڑا ہوا ہے یہ بندہ روز صبح اٹھنے سے پہلے اور رات سونے کے بعد گرم پانی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے اب تم لوگ بھی سوچ رہوگے کہ بھائی رات کو سونے کے بعد اور صبح اٹھنے سے پہلے یہ کیسے لے سکتا ہے تو بھائی یہ تم اسی سے جا کر پوچھو کیونکہ یہ بندہ گنڈوستان سے آیا ہے بھائی اس کو یہ کرنا بند کرنا پڑے گا پہلی بات یہ اس کا کیچ فریز ہے جو کہ وہ اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوتا ہے اور یہ سیڈ سی شکل نہیں کبھی ایکسپریشن کا نام سنائے یا تو تو ٹٹی بھائی سے بھی دو ہاتھ آگے نکلے جب بندہ کسی کوڈ رنگ میں منٹوس ڈال کر اپنے اندر لے تو پھر ایسی شکل دیکھنے کو ملتی ہے یہ جو گندی سی آواز نکال کر گندے سے ایکسپریشن دیکھ لوگوں کو ہسانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں تو گزردہ بوسڑی کے اب یہ ماں سمجھنا کہ بھائی میں باہر کسی گلی میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کرتا ہوں جاؤ جی مراؤ اس بندے نے ایک قرائے کا لندھ خریدا ہوئے جس کو ہر دو دن بعد اپنے اندر لیتا ہے اور اسی کے بات ایسا اورگزم دیکھنے کو ملتا ہے what is that cringy ass shirt man who told him that it's a nice looking shirt it looks fucking retarded man what the hell fucking retarded man اور کس ملائی بندے کا content دیکھ کر لوگوں نے اس کو support کیا ہے نہ کہ اس کی shirt کو دیکھ کر اور اب تو کپڑوں پر آئی گیا ہے تو خود تو انہیں 1500 روپے کی shirt پہن کر اپنے آپ کو نواب کا چودو سمجھ رہے ہیں اب خود کی shirt کو ایک بار گھوڑ سے دیکھ ایک کالر جا رہا ہے بوسڑ پور دوسرا کالر جا رہا ہے لوڑا پور اگر ہم shirtوں کو دیکھ کر judge کرنے لگے تو بھائی تیری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اگر ہم تھوڑی سے نظر تیرے content پر مارے تو وہ تو بلکل cringe into 100 ہے اگر تو 20-25 سال پہلے ہوتا same age کا اور باروی فیل ہوتا nobody would give a fuck about you straight up facts تو لوڑے پہ ہے بلکل باروی فیل اور سکول چھوڑنے میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے وہ کیری کی اپنی choice ہے کہ اس نے پڑھائی کو چھوڑ کر یوٹیوب کو priority دی تو زیادہ اس کا بھونہ بن چل تو بتا اگر تو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا چودو مان رہا ہے تو تو خود یوٹیوب پر کیا کر رہا ہے جا کر کئی job ڈھون خود کیوں بیرزگار گھوم رہا ہے خود کیوں کہہ رہی اس نام پر تو تینے زیادہ ویوز چھاپ رہے اس بندے کا اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس کو تنا اوپر لا رہا ہے لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے تیرے پاس کیا ہے لوگوں کی گالیوں کے علاوہ میرے خیال سے تیرا نام ٹٹی بھائی لائٹ ہونا چاہیے ٹٹی بھائی لائٹ اس ایکول ٹوو کیرز انہیں لگتا ہے میں ایک فکیر ہوں اگر یہ ہاتھ ہے تو میں ان کی لکھیر ہوں بس ایگو دکھ گئی یہاں پہ اگر تیرے کو ضرورت نہیں ہے ان کی پھر کیوں بنا رہا گانا یوٹیوب پر کہ یہ اور بنا ہگ دیا اور چودو ظاہر ہے نا کہ اس کے پاس پبلک یوٹیوب پر ہے تو وہ ادھر ہی گانا بنا کر لوگوں کو سنائے گا نا اب تیرے گھر میں آ کر تیری باجی کو اکیلے کمرے میں تو نہیں سنا سکتا اور دوسری بات میوزک کے ایک سبجیکٹ ہے جو کہ لوگوں کا پسند آتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگوں کو پسند ہے وہ تجھے پسند آئے اور جو تیرے کو پسند ہے وہ لوگوں کو پسند آئے اب تُو ہر آئے دن شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوگا oh my god کتنا پیارا لگ رہا ہوں کتنا ہیڈسیم ہوں میں مگر تُو ہم سے پوچھ تو تُو ایک نمبر کا پہلی بار پھول ہوتا ہے پھول کچھ نہیں ہوتا پھول پھول مطلب فلارز ٹھیک ہے پھول نہیں ہوتا ہے پھول کے نیچے جب ڈاٹ لگاتے ہیں تو اخفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بھینچ اور سیریسلی ہندی بھی نہیں آتی تمہارے کو ہاں اس بوسل سے ہندی سیکھو یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے پھول اور پھول میں فر تلاش کرتے ہیں یہ وہی گروپ کا لانڈا ہوتا ہے کہ جس میں پانچ لوگ ہوتے ہیں اور چار مل کر آپس میں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور اس بندے کو کوئی موہ تک نہیں لگاتا یہ وہی گروپ کا لانڈا ہوتا ہے جو کہ ہر وقت زلیل ہوتا رہتا ہے اور آخر میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے کتہ ہی زیر بھرا ہوئے اس کے دل میں اور لنڈو کا مائک مجھ سے گنور نہیں ہو رہا کیا شادیوں میں گانے گاتا ہے یا سڑک پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے یا اسی مائک پر تھوک لگا کے ایکچلی اس والے ہک کا کوئی مطلب نہیں ہے ایک کہانی ہے جو سب کو سنانی ہے جلنے والوں کی روح بھی جلانی ہے جل نہیں رہا کوئی تو ست ہے تجھے ایکچلی بتا رہے ہیں کہ تُو نے کیا غلط کیا چوتی ہے کہ پٹھے ابے یہ جو لائن ہے نا کہ جلنے والوں کی تو روح بھی جلانی ہے یہ تیرے جیسے لچڑ کے لیے تیری جل اس لئے رہی ہے کہ کیری کو لوگ کتنا زیادہ پیار کر رہے ہیں اور تجھے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ تیرے کو تو گھر میں بھی پیار نہیں ملتا تو بھائی لوگ دیکھو اگر یہ اتنے بڑے بڑے پروفیشنلزم والے ورز بول ہی رہا ہے کہ threshold لگا دو ریورپ کر دو کمپریس لگا دو بلا بلا ذرا اس کا خود کا گانا سننا اور کتنا اس کو ہیٹ دے گا بوسڑ پنتو پہلے خود کی گانڈ کی تو ویکسین کرا لے پھر آ کر گیان چو دی چلے روز کرنے ویڈیو کو ختم بننے سے پہلے اگر تم لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو جلی سے جا کر کر لے لنک کی زندہ بائیو تو خیر آج اس کو یہی پر انڈ کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک مارو کومنٹ مارو شیئر مارو اور سبسکرائب مارو لیکن بیل لیکن کو دبانا مت بولنا تاکہ نئے آنے والی جب یہاں تم لوگوں کو مل سکیں ملتے آپ لوگوں اس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چکے رکھوز کرنا بواڑا تھا میکنہ چاہ رہا تھا بیفی کے بینہ میں دھوما اٹھا رہا تھا دل سے ہی گایا تھا دل تک ہی جا رہا تھا ایک ہی سال میں تین آل بم لارا تھا یہ بنے ٹرینڈ میں ہسٹری بنا رہا تھا لیجنڈ بے نا بھی میں لیجنڈ کے لارا تھا آہتو پورا مو میوٹ ان کو چپ کرانا تھا میں سب جانتا ہوں میں نے لکھانے ڈس تا بھی تم نے نہیں چھاپی خبر میری ہارٹ بریک بنی سولڈ آؤٹ کسی نے بھی کیا نہیں اس کا ذکر یہ سب کہتے کرے hip hop support تو کیسے نہیں پڑی نظر کھر کوئی بات نہیں راجہ پیر دھرے جہاں وہی پہ مچے گدر